سنسار کی بہت سی ابھگیتہ بہت سی یوگتہ رہنے پر بھی پرماتما اور آتما کو جاننے کے لیے جو یوگتہ ہوتی ہے وہ یوگتہ جب تک ہمارے اندر نہیں آ جائے گی تب تک ہم کو وہ درشن نہیں ہو سکتا تو آتما اور پرماتما کو جاننے کے لیے ہمارے اندر ویسی یوگتہ ہونی چاہیے درشن بھی دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ماس میں نتروں سے درشن اور ایک بھکتی میں نتروں سے درشن جڑ میں نتروں سے کیول ماتر جڑ وستوں کو ہی دیکھا جا سکتا ہے جڑ وستوں کو اس کے لامہ کچھ نہیں دیکھا جا سکتا اور بھکتی میں نتروں سے ہی بھگوان کا درشن ہوتا ہے تو مہارا جو یوگتہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی سامنے بھگوان بھی آ کر کے کھڑے ہو جائیں تب بھی ہم ان کو پہچان نہیں پائیں گے تو کونسا ایسا استان ہے جہاں پر بھگوان نہیں ہے اب آپ ہی دیکھ لیجئے آپ کبھی دہی کھاتے ہوں گے دہی میں کتنے کٹان ہو جاتے ہیں ہم تو کھا لیتے ہیں لیکن کبھی آپ دہی کو کھردبین سے ٹیسٹ کریں گے کھردبین سے جب اس دہی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے بیچ میں آپ کو کھرے چلتے دکھائی دیں گے کٹانوں سے چلتے دکھائی دیں گے ایک دہی کے بیچ میں ہم کو وہ کٹانوں ان آنکھوں سے نہیں دکھ رہے اس کے لیے کھردبین لگانی پڑتی ہے تو جو شکشم آدی شکشم آتما اور پرماتما ہیں ان نیتوں سے دیکھ جا سکتے ہیں نہیں دیکھ جا سکتے ہیں ہی ایک بار ہاں ایک اور بات ہمارے گروہ مہارجی سناتے ہیں یہ باتیں جو ہے نا ایک دم گانٹ میں باندھ لینی چاہیے کیونکہ آج کل کے لوگوں کا جانا پرشنے ہی ہوتا ہے کہ کہاں ہیں بھگوان دکھائی تو دیتے نہیں جب آپ نے سسنگ میں بیٹھ کر کے دھیان سے ان باتوں کو سنا ہوگا سمجھا ہوگا تو آپ اس کے پرشن کا اتر دے سکتے ہیں اس کو سمجھا سکتے ہیں اب آپ کا دھیان ہی دردر رہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کیا کر رہا ہے تو نہیں ہو سکتا ایک گھٹنا اور کیا ہمارے گروہ مہارجی سناتے ہیں کہتے ہیں انیس سو تیس کی بات ہے انیس سو تیس میں ہمارے پرم گروہ مہارجی کے جو گروہ مہارجی تھے چھلے بھکتیس دانس سرسودی گوسامی ٹھاکل پروپا جی جن کے کرن آج سارے بشم میں بہت پرچار ہوا ہے مول میں وہ ہی ہے بھکتیس دانس سرسودی گوسامی ٹھاکل انیس سو تیس میں پروپا جی پرگڑ تھے تب پروپا جی کے پرگڑ رہتے سمیں کلکٹا میں ایک ستان ہے باغ بجار باغ بجار میں گوڑی مٹھ ہے اس گوڑی مٹھ میں کہتے ہیں سری کرشن جنمشنی کے اپلکش میں ایک مہینے کا بشیش دھرم سمیرن چلتا تھا اوہ بڑا ایک مہینے تک لگا تار چلتا ہے اب اس دھرم سمیرن کے بیچ میں کہتے ہیں کیا ہوتا ہے پرتی دن کسی نہ کسی وششت وقتی کو بلائے جاتا ہے اور وہ وششت وقتی اس دن اس سبھا کے بیچ میں سبھا پتی کا آسند گرہن کرتا ہے کلکٹا کا کوئی نہ کوئی وششت وقتی آتا ہے اب کہتے ہیں اس سمیرن میں بھارت کے بہت وکھیات بگانک ہوئے ہیں ڈاکٹر سی بی رمن ڈاکٹر سی بی رمن کے چھاتر بھی بدیارتی بھی گوڑی مٹھ کے جو بدوان سوامی جی ہیں ان کے پروچنوں کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر روج کسی نہ کسی کو بلائے جاتا ہے کوئی نہ کوئی وششت وقتی آتا ہے سبھا پتی کا آسند گرہن کرتا ہے تو انہوں نے جا کر کے ایک دن پروپ آج سے کہا پروچن سمعفت ہونے کے بعد کہتے ہیں مہار جی ایک پراتنہ ہم آپ کے پاس کرنے کے لیے آئے ہیں آپ پردی دن کلکٹا کے کسی نہ کسی وششت وقتی کو یہاں بلاتے ہیں اور وہ یہاں کر کے سرواتی کا آسند گرہن کرتا ہے آپ ہمارے ادھا پک ڈاکٹر سی بی رمن صاحب کو نمتن کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو بھی آپ نمتن دیجئے وہ بھی آئے کیونکہ وہ تو بشو کے وکھات بھی گانک ہیں تمہارے پروپ آج نے کہا ایسی کوئی آپتی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان کو نمتن کے لیے پریاس کریں گے تب پروپ آج نے ہمارے پرم گروہ مہارجی جو اس وقت میں برمچاری تھے ہمارے پرم گروہ مہارجی کو ان کے گھر پر بھیجا کہ ڈاکٹر سی بی رمن صاحب کو بلا کر کے لائیں وہ یہاں آئیں اور یہاں کر کے سوپاتی کا آسند گرہن کریں اب ہمارے پرم گروہ مہارجی ان کے گھر پر گئے جب گھر میں پہنچے تو گھر میں ڈاکٹر سی بی رمن نہیں تھے ان کی دھرم پتنی تھی تو دھرم پتنی نے کہا کہ ڈاکٹر سی بی رمن نہیں ہے سرکرل روڈ ہے کلکٹا میں سرکرل روڈ پر لیبورٹری ہے اس لیبورٹری میں بیٹھے ہوں گے تو آپ اس چپڑاسی کے ساتھ چلے جائیں یہ چپڑاسی آپ کو وہاں پر لے جائے گا آپ وہاں جا کے ان سے مل لیجی تو ان کی دھرم پتنی چپڑاسی کو بھیج دیا چپڑاسی کے ساتھ مہارا جی ڈاکٹر سی بی رمن کی لیبورٹری میں پہنچے کہتے جب مہارا شریعہ ڈاکٹر سی بی رمن سے شکشات کر ہوا تو ڈاکٹر سی بی رمن کہاں بیٹھے تھے کہتے ہیں اپنی لیبورٹری کی دوسری منجل میں ایک بہت بڑا حال ہے اور اس حال کے ایک کونے میں بیٹھے اس ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں جب ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں دیکھا کوئی مہاتمہ آئے ہیں تو مہارا جی نے بھی ان کو نمسکاری تیدی ہرے کشنا کہا تو ڈاکٹر سی بی رمن صاحب نے مہارا سے آنے کا کارن پوچھا کہ مہارا جی آپ یہاں تک چل کے آئے کیا کارن ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے کلکٹا جو باگ بجار ہے باگ بجار میں ہمارا گوڑی مٹ ہے وہاں پر سکشت جنمشتنی کے اپلکش میں ایک بہت بڑا سمیلن ہوتا ہے اور اس سمیلن میں ہمارے یہاں پر پردی دن کوئی نہ کوئی بشش لگتی سوپتی کا آسن گرہن کرتا ہے تو آپ بھی وہاں پر آ کر اس آسن کو ایسی ہماری پراتنہ ہے اب ڈاکٹر سی بی رمن صاحب نے کیا جواب دیا کہتے ہیں میں آپ کے کوئی کشن وشن کو نہیں مانتا ہوں ارثات میں آپ کے کوئی کشن وشن کو نہیں مانتا ہوں جو اندین دور تکش نہیں ہوتا جو اندین دور میں اس لئے سمیل نہیں دے سکتا ہوں ہاں کوئی ویجیان کا کوئی شکشہ کا وشے میں کوئی سبا ہو تو میں جا سکتا ہوں لیکن ان فال تو کاموں کے لئے میرے پاس سمیل نہیں ہے اب مہرج نے کہا کہ آپ کے چھاتر جو ہیں آپ کے ودیارتی جو ہیں وہ ہمارے یہاں پر سوامی جی لوگوں کے پروچہ سننے کے لئے رو جاتے ہیں تو ان کی اچھا ہے کہ آپ بھی ایک دن سبا تک آسن گرہن کریں ان کے کہنے سے میرے گروہ مہرج نے مجھ کو نردیش کیا تو ان کے آدیشہ انسار میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ وہاں پر سبا تک آسن گرہن کریں ہماری اس پراتھنا کو آپ منجور کریں تو ڈاپٹر سیوی رمن صاحب بولیں کیا آپ اپنے بھگوان کو دکھا سکتے ہو جدی دکھا سکتے ہو تو میں جانے کے لئے تیار ہوں تم میں سمیں دے سکتا ہوں اب جس حال کے بیچ میں باتچی چل رہی ہے کہتے ہیں اس حال میں ایک اور نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروجہ ہے ایک لمبی دیوار ہے لمبی سی دیوار اور اس دیوار کے اس پار میں پورا اتری کلکٹا ہے نورت کلکٹا ہے تب مہرج نے جب یہ بات سنی کہ کیا آپ اپنے بھگوان کو دکھا سکتے ہیں جدی دکھا دے تو میں سمیں دے سکتا ہوں اب مہرج نے کہا ڈکٹا صاحب یہ سامنے ایک لمبی دیوار ہے اس دیوار کے اس پار میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اب میں اس دیوار کے اس پار نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور میں یہ کہوں کہ اس دیوار کے اس پار کچھ نہیں ہے تو کیا یہ سچ ہوگا ڈکٹا صاحب تب ڈکٹا صاحب تب ڈکٹا صاحب جہاں تک اس کی سیما ہے جہاں تک اس کی یوگتہ ہے وہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں مانا وہاں تک آپ نے دیکھ لیا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے ایسا کہنا ٹھیک ہوں گا کیا کہتے ہو نہ ہو ان فالتو کاموں کے لئے میرے پاس سمیں نہیں ہے میں اس کے لئے سمیں نہیں دوں گا جو وستو میرے سنس اکسفیرنس میں نہیں آتی اس وشے میں دھیام نہیں دیتا ہوں ہاں جدی تم اپنے بھگوان کو دکھا دو تو میں جلنے کے لئے تیار ہوں یہ سب باتچیت انگلیش میں چل رہی ہے کیونکہ ڈکٹر سیویرامن بھنگلہ بھاشا بھی ہتنے جانتے تھے نہ ہندی جانتے تھے تو انگلیش میں باتچیت چل رہی ہے تمہارے مہر نے کہا دیکھئے آپ نے جو اتنا نام کمائیا ہے ساری دنیا آپ کا نام لیتی ہے ڈکٹر سیویرامن صاحب بڑے بجیانک ہیں آپ نے اتنے انبھاو کیے ہیں آپ نے جو اتنے انبھاو کیے ہیں آپ کے ویدیارتی اگر آپ کے پاس آ کر کہیں کہ آپ ابھی انبھاو کرا دو تو کیا آپ انبھاو کرا دیں گے کہا ہاں پہلے آپ انہیں انبھاو کرائیں گے بعد میں آپ کی شکشہ کو گرہن کریں گے کہتے ہیں نہیں 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 جس پدتی کو اولمبن کر کے میں نے یہ ستے انبھاو کیے ہیں ان کو بھی وہی پدتی اولمبن کرنی پڑے گی تب جا کر کے ان کو انبھاو ہو سکتا ہے پھلا پھلا وشے میں پھلا پھلا وشے لے کر کے ان کو کیا کرنا پڑے گا بی ایسی کرنی پڑے گی پھر بی ایسی کے بعد ان کو ایم ایسی کرنی پڑے گی پھر میرے ساتھ پانچھے سال رہنے کے بعد ان کو یہ انبھاو ہو سکتے ہیں اب مہارجی نے کہا ڈکٹر صاحب جو بات آپ نے کہی کیا یہ بات ہماری بھارت کے رشی مونی لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ بات ہمارے بھارت کے رشی مونی لوگ نہیں کہہ سکتے جس پددی کے دوارہ انہوں نے آتما پرماتما بھگوان کو انبھاو کیا جانا اس پددی کو آپ اولمبر کر کے دیکھیں اپنا کے دیکھیں تو آپ کو انبھاو ہو سکتا ہے آپ نے اپنے 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 شاتروں کو نہیں انبھاو کر آ پا رہے کہتے ہیں کہ ان کو یہ پددی اولمبر کرنی پڑے گی تو اسی پرکار سے بھگوان کو آتما کو پرماتما کو جاننے کے لئے انبھاو کرنے کے لئے آپ اس پددی کو اولمبر کر کے دیکھیں آپ کو انبھاو ہو نہ ہو جدی انبھاو نہ ہو تو آپ چھوڑ دیجیگا لیکن آپ ایک دم منع کر رہے ہیں یہ کیسی بات ہے آپ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ڈیکٹر سیوی رحمل صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں بچا ایک دم وہ ہاتھ جوڑ دی کہتے ہیں مہارج جی آپ پہلے ایسے وقتی ہیں جن سے میں پروہا بھی دعا ہوں لیکن میں نے کبھی کہتے کوئی دھرم سمیلن اٹینڈ نہیں کیا ہے کیا بولنا پڑے گا کیا نہیں بولنا پڑے میں نہیں جانتا ہوں بگیان کے بارے میں بول سکتا ہوں شکشہ کوئی بیش میں بول سکتا ہوں لیکن دھرم سمیلن نہیں بول سکتا تو میں کیا کروں تمہاری کہا آپ اس کو بھول جائیں جو بولنا ہوں ہم بتا دیں گے آپ کا آنا ہی بہت ہے آپ وہاں پر آئیں صحبتی کا آسین گرہن کریں اس سے ہی ہمارے گروہ مہارج کو پسندہ ہو جائے تو ڈاکٹر سیوی رحمل صاحب وہاں پر آئے اور آ کر کے انہوں نے صحبتی کا آسین گرہن کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آتمہ اور پرماتمہ کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے جو یوگتہ ہوتی ہے وہ یوگتہ جب تک ہمارے اندر نہیں آ جائے گی تک تک ہم اس پرماتمہ کو آتمہ کو بھوان کو نہیں جان سکتے یہ انیس سو تیس کی بات ہے تو ناستیگ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے بھگوان لیکن بھگتہ کہتا ہے کہ کہاں نہیں بھگوان ایک بار کی اور گھٹنا سنائے دیں ہمارے پرم گروہ مہارجی کی سمجھنے کی بات ہے بہت سال پہلے کی بات ہے جلندر کے اندر میں پنجاب کے اندر ہی ہے جلندر بہت پرسینستان ہے جلندر میں ہمارے پرم گروہ مہارجی اپنی سنت منڈلی کے ساتھ میں گئے وہاں پر چیتنے مہا پروجی کے پراکٹے کے اپلکش میں ایک بہت بڑا دھرم سلن سمیلن پرارمب ہوا اس کا ادھاٹن کرنا تھا ابھی آج ہی انہوں نے شروع کرنا تھا تو ادھاٹن کا سمجھ تھا رات کو آٹھ بجے تو مہارجی اپنی سنت منڈلی کے ساتھ وہاں پدھارے تو پرم گروہ مہارجی وہاں کے ایک بھاکت تھے ڈکٹر کین کپور ڈکٹر کین کپور کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہمارے گروہ مہارجی اس میں سیکیٹری تھے باقی جو سنت منڈلی ہے کہتے ہیں وہاں پر پاس میں دھرم سالہ ہے اس دھرم سالہ میں ٹھہری ہے کہتے ہیں کیا ہوا ایک گھنٹہ پہلے سنگیتن پارٹی چلی گئی ماں جا کے سنگیتن پرارم کر دیا ادھاٹن کا سمجھ ہے رات کو آٹھ بجے جیسی سمجھ پاس میں آیا پرم گروہ مہارجی گھر سے باہر نکلے ساتھ میں ہمارے گروہ مہارجی جیسے گھر سے باہر آئے تھوڑا ایک قدم بڑھایا ہوگا کہ تین چار گاڑیاں جو ہیں وہ آ کر کے ایک دم سامنے رکھ گئے ڈکٹر کین کپور کے گھر کے آگئی بس مہارجی ابھی باہر ہی آئے ہوں گے آکے تین چار کارے رکھی اور ان میں سے بہت سے پانچھے ساتھ کوئی وششت کرتی نکلے اور آ کر کے پرم گروہ جی کو پرنام کیا کہتے مہارجی آپ کا نام ہم نے اکھواروں میں پڑھا نیوز پیپس میں پڑھا تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے کچھ باتچت کرنا چاہتا اس کے لئے ہمیں سمجھ دیئے مہارجی نے کہا ابھی تو میں دھرم سمیلن کود گھاٹن کرنے کے لئے جا رہا ہوں آٹھ بجنے کو ہے یہاں کے بھکت لوگوں نے بہت پیسہ کھرچ کر کے ہم کو کلکٹا سے بھولایا میں اپنی پوری سنت منڈلی کے ساتھ آیا ہوں اتنا کھرچہ انہوں نے کیا ہے اس لئے میں ابھی وہاں جا رہا ہوں آپ کل آئیں نیس سنکوچ آپ جیسی پاتچت کرنا چاہتے ہیں میرے سے کر سکتے ہیں ابھی مجھے وہاں جانا ہے کہتے ہیں مہارجی آپ ابھی ہم سے باتچت کر لیجئے کیونکہ ہم آج کی رات ہی یہاں پر رہے ہیں پھر ہم نے چلے جانا ہے آج رات ہی نکل جانا ہے یہاں جلندہ سے کسی دوسرے استان پر کل ہم آپ سے نہیں مل سکتے ہیں تمہاری کا میری تو بھی مشکل ہے نہیں مہارجی آپ تھوڑا سمجھ دیجئے اتنے میں کیا ہوا گھر کے جو مالک تھے ڈاکٹر کین کپور وہ اچانک آگئے مہارجی کو لینے آنا تھا سبہ میں لے جانے کے لیے وہ اچانک آگئے آکے دیکھا ارے وہ تو وہاں کے لوکل تھے انہوں نے دیکھا یہ تو وہاں کے بڑے بڑے بششت بکتی ہیں بڑے دھناڑے بکتی ہیں اور ان میں ایک انکم ٹیکس کے آفیسر مشٹر پانڈے بھی ہیں تو انہوں نے مہارجی سے کہا ایسا ہے کہ یہاں کے بہت بششت بکتی ہیں یہاں کے اور یہ انکم ٹیکس کے آفیسر پانڈے جی ہیں آپ دس پندرہ منٹ دے دیجئے میں وہاں جا کے بول دیتا ہوں کہ مہارجی تھوڑا دیری سے آئے گا آپ تھوڑا ان سے بات چیز کر لیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے تو مہارجی پھر گھر کے اندر آگئے اور وہ جو لوگ تھے وہ بھی اندر آگئے ہمارے گرمہ سے کہا پین اور کاپی لے لیجئے اب ان میں جو پانڈے صاحب تھے جو انکم ٹیکس کے آفیسر تھے بڑے گھرج کر کے بولنے لگے میں آتما پرماتا کو نہیں مانتا ہوں جس چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جس کو ہاتھوں سے نہیں چھوا جا سکتا اس کا آشتت میں سویکار نہیں کرتا ہوں میں کسی آتما پرماتا کو نہیں مانتا ہوں جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جس کو ہاتھوں سے نہیں چھوا جا سکتا اس کو آستیت میں مانتا ہی نہیں بڑا گھرج کے بولے اب اتنا گھرج کے بولے لیکن مہارے جی کو جرہ بھی کروڈ نہیں آیا مسکرا کر کے کہنے لگے کہتے ہیں آپ اپنے پریشن بتائیے کیا پریشن ہے آپ نے تو بہت سے پریشن پوچھتے ہیں بتائیے آپ کی پریشن کیا ہے آپ پریشن لکھتے جا رہے ہیں لکھتے لکھتے کیا ہو بیس پریشن ہو گئے ہیں بیس پریشن اب پریشن لکھتے لکھتے ہی پندرہ میٹ بھید گئے تو مہارے جی نے کہا ایسا ہے کہ جدی میں آپ کے پریشن کا ایک ایک پریشن کا شنگشیب میں پانچ منٹ بھی بتاؤں پانچ منٹ بھی بتا دوں شنگشیب میں تو ایک ایک پریشن کا اتر دینے میں جدی پانچ پانچ منٹ لگیں تو بیس پریشنوں کا جواب دینے میں سو منٹ لگ جائے تو اتنا سمیں تو میرے پاس ابھی ہے نہیں اس لئے میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کل صبح آئیں آپ کے ان بیس پریشنوں کا اتر بہت مطلب کی کھلے روپ سے دے دیں پورا روپ سے دے دوں گا تو ابھی تو ہمیں چلنا ہے مہارا جی اٹھ کھڑے ہوئے چلنے کو تیار ایک قدم دو کا دماغ پر بڑھائے تو اس میں جو پانچ سائب ہیں پانچ سکتے ہیں مہارا جی آپ تھوڑا سا کچھ بول دیجئے میں بڑے اشانت میں ہوں میرا من بڑا شانت ہے مہارا جی آپ تھوڑا سا ایک منٹی کے لیے کوئی ابدیش سنا دیجئے کوئی منتر بول دیجئے میرے کو شانتی مل جائے میں بہت شانت ہوں میرا من بہت شانت ہے اب مہارا جی کہتے ہیں کہتے ہیں پانچ سائب آپ مجھے دوکھا دے رہے ہیں کہتے ہیں مہارا جی میں تو آپ کو دوکھا نہیں دے رہا میں سچ کہہ رہا ہوں میرا من بہت شانت ہے بہت شانت ہے میرا من آپ تھوڑا کچھ بول دیجئے مہارا جی چل بھی رہے ہیں اور اسے کہہ بھی رہے ہیں کہتے ہیں پانچ سائب آپ مجھے دوکھا دے رہے ہیں کہتے ہیں مہارا جی میں دوکھا نہیں دے رہا کہتے ہیں ابھی تو آپ نے یہ کہا کہ جس چیز کو میں نہیں دیکھتا ہوں جس کو ہاتھوں سے نہیں چھوٹا ہوں اس کا آستیتو میں نہیں مانتا ہوں تو آپ کا من ہے من کا آستیتو ہے آپ نے کبھی اپنے من کو آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے گورا ہے کہ کالا ہے آپ نے کبھی اسے چھوہ کہ وہ سخت ہے کہ نرم ہے جب آپ نے اپنے من کو دیکھا نہیں چھوہ نہیں تو آپ کا من ہے نہیں تو جب آپ کا من ہے نہیں من کا آستیتو ہے نہیں تو اس من میں شانتی اشانتی کی بات کیا کیا بات شانتی ہے شانتی کا تو پرشن ہو ہی نہیں سکتا ہاں پانڈے صاحب نے کہا مہراج جی ٹھیک ہے ہم من کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے لیکن چنتن روپ کریا سے اس کا انبھاو ہوتا ہے کہتے پانڈے صاحب آپ نے اپنے پرشن کا جو سمائم ہی دے دیا کیسی کہنے مطلب یہ ہوتا ہے کوئی صدھان وقتی کی بات نہیں ہے اس کی بات پہ ہی اس کو جواب دے دینا کہتے آپ نے اپنے پرشن کا جواب سمائم ہی دے دیا ابھی تو آپ نے یہ کہا کی چاہے ہم من کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں چاہے ہم اس کو ہاتھوں سے نہیں چھوٹے ہیں لیکن اس کو چندن روپ کریا کے دورہ انبھاو کرتے ہیں اب آپ ہی دیکھئے ہمارے اندر ہمیشہ جندہ رہنے کی اچھا ہے کوئی مرنا چاہتا ہے کوئی مرنا چاہتا ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا اور ہمیشہ جان ارجید کرنے کا پریاست سلترت ہے ایک چھوٹا بچہ بھی پاپا یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا ہے اس کو بھی جانت راقتی کی اچھا ہے اور ہمیشہ ہم آنند چاہتے ہیں ہمارے اندر تین ڈیمانڈز ہیں تین مانگیں ہمیشہ رہتی ہیں ایک جندہ رہنے کی ایک گیان پرابتی کی اور ایک اند کی ہمیشہ رہنے کی جندہ کو کہتے ہیں ست اور گیان پرابتی کی بارے ہیں بولتے ہیں چت اور اند کر دی ست چت اند تو ہم سچیدہ اند عرضات آتم تتو ہیں تو جو ہم آتم تتو ہیں اس کو ہم انگل کر رہے ہیں تو جب ہم آتم تتو کو انبھاو کر رہے ہیں تو آتم کے مول کرنا کون ہوگے پرماتما تو اس پرماتما کا بھی آتم کا بھی ایک انبھاو ہے لیکن اس کی ایک پدتی ہے اس کا ایک طریقہ ہے آپ جن ناشوان پراکیت اندیوں پر اتنا بھروسہ کی ہوئے ہیں جن آنکھوں سے ہم دیکھتے نہیں ہیں ان ناشوان پراکیت اندیوں کا ملے کیا ہے ایک تھوڑا سا اگر ہم ایک سیکھا لے کر کے آنکھ میں مار دیں اور آنکھ میں آغات ہو جائے اس آغات سے سارا کہتے تمام دشتی جگت بند ہو جائے گا جس کان پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں اس کان میں تھوڑا تیرہ لگ جانے سے کہتے سارا شب جگت بند ہو جائے گا ان ناشوان پراکیت اندیوں پر جو ہم انبھا کریں گے وہ واسطہ میں ست ہوگا یہ کیا بات ہے آپ جیسے بدوان لوگ اگر ایسی بات کہیں گے تو ہم لوگ کہا جائیں گے کہتے جو صد صد وستو ہے اس صد وستو کو جاننے کی پدتی ایک مطر کیا ہے کہتے ان کی کرپہ الوک کرپہ درشتی ہو جائے کرپہ مل جائے تو ہم اس پر ماتنہ کو بھگوان کو جان سکتے ہیں اور وہ کرپہ الوک کس پر ہوتا ہے جس کے اندر وہ بھگتی آ جاتی ہے وہ سرناگتی آ جاتی ہے سرناگت کے ہردے میں ہی بھگوان پرگٹ ہوتے ہیں جس کے ہردے بھگتی آ گئی ہیں اس کے ہردے ہی بھگوان پرگٹ ہوتے ہیں تمہارا ایسے نہیں ہو جاتا تو بھگوان ہے ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نیتر جڑ میں نیتر ہیں ہمارے اندر وہ یوگتہ ابھی نہیں آئی جس یوگتہ کے دورہ آتما پرمات پر بھگوان کا درشن ہوتا ہے وہ یوگتہ جس دن آ جائے گی وہ بھاونہ جب تک ہمارے اندر آ جائے گی تب ہمیں بھکت پرلاہ دکیت رہے سروتر بھگوان کا درشن ہوگا اور جب تک یہ بھاونہ نہیں آ جاتی ہمارے ناستک پناہ رہے گا تب تک ہم ہرنے کشن کی طرح یہی پریشن کرتے رہیں گے کہ کہاں ہے بھگوان ہمارے ناستک پرلاہ موسیقی 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 موسیقی